اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعالی آلالہ واللعنت الدائمت على عدائهم وعادائلہ من یوم عدائبتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کان فی الارض امانانی ان ادا باللہ وقد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکو به اما الامان اللذی رفع فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اما الامان البعقی فالاستغفار قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ فَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صلوات پڑھئے محمد وآل محمد خدا وان تبارک وطالہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ ورمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآل محمد مجلس ترہیم ہے وفاتِ اصفناک عالمِ ربانی والدِ گرامی برادرِ ارجمن ہمارے عزیز یاسین انساری جو اس حوضہ و جامعہ کے طالب علم ہیں اور اسی طرح ان کی خواہرِ گران قدر جو ام الكتاب میں طالبہ ہیں محسلہ ہیں ان کے والدِ بزرگوار سفرِ زیارات میں سفرِ زیارتِ عربائینِ سیدو شہدہ میں مقامِ لقاء اللہ پر فائز ہوئے ہیں خداون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اس بزرگوار عالم کو پروردگار سیدو شہدہ کے ساتھ محشور فرمائے پروردگار ان کے گناہنِ صغیرہ قبیرہ کو معاف فرمائے خداون تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے سوگوار خاندان کو و بالخصوص اولاد کو پروردگار سبرِ جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانِ گرامی و قولِ گرامی نحج البلاغہ حکمت نمبر اٹھائیس سرنامہِ کلام ہیں و سخن جس میں حضرت کا ارشاد ہے کانا فی الارد امانان من عذاب اللہ زمین کے اندر خدا نے عذاب سے بچنے کے لیے بندگانِ خدا کے لیے دو امان مقرر فرمائی تھی دو آمن کے مقام تھے یا دو آمن کے ذریعے وہ وسیلے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اپنے بندوں کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے متعین فرمایا تھا وَقَدْ رُوْفِعَ أَحَدُهُمَا جن میں سے ایک امان اور ایک وسیلہ آمن کا اللہ نے زمین سے اٹھا لیا ہے فَدُونَكُمُ الْآخَرَ لیکن دوسرا وسیلہ موجود ہے تمہارے پاس فَتَمَسَّكُو بِهِ آپ اس باقی ماندہ وسیلے سے تمسک رکھیں تعلق رکھیں اور اس سے اپنا ربط خائم کریں اَمَّلْ اَمَانُ الَّذِي رُوْفِعَ پہلی امان جو خدا نے زمین پر مقرر فرمائے اور پھر اسے حکم اپنی قدع سے اٹھا لیا فَهُوَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَوْ اَمَنْكَا مَنْبَا وَپَنَا قَحَ بندگانِ خدا کی ذاتِ گرامی رسول اللہ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جنہِ خدا نے اپنے قضا سے وَرِضَا سے اٹھا لیا ہے زمین سے وَأَمَّلْ أَمَانُ الْبَاقِي فَلْاستِغْفَار اور دوسرا وسیلہ امان وَأَمَن عذابِ خدا سے بچنے کے لئے لوگوں کے پاس استغفار ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُرْآنِ قَرْآنِ قَرِيمِ میں خُدَا وَنْ تَبَارَكُ وَتَعَلَى کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ اے رسول جب تک آپ ان لوگوں کے اندر ہیں اور یہ آپ کی پناہ میں ہیں اور آپ سے تمسک کیے ہوئے ہیں خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب تک یہ لوگ استغفار سے متمسک رہیں گے استغفار کرتے رہیں گے خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا مرہومین جو اس دنیا سے حکمِ الٰہی وَقَضَعِ الٰہی سے رہلت کر جاتے ہیں اور اس عظیم عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں اس ادنہ ودنی دنیا سے عالمِ بالا میں چلے جاتے ہیں عالمِ نورانی میں چلے جاتے ہیں ان کے حقوق میں سے پاکی رہ جانے والوں پر ایک حق ہے استغفار کا کہ مرہومین کے لیے سب سے افضل عمل امواد کے لیے بچ جانے والے تمام مومنین خواہ مرہوم کے اقرباء ہوں تعلقات رکھنے والے ہوں دوست احباب ہوں یا حتی آشنا و حتی نا آشنا لوگ لیکن مومن ہیں ایک مومن کے ارتحال و موت کے وقت سب سے افضل و بہتر عمل اس کے حق میں یہ ہے کہ استغفار خدا سے کریں اس کے لیے مغفرت طلب کریں مغفرت اپنے لیے بھی طلب کریں اور تمام مرہومین کے لیے یکسان طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں روزانہ ہر روز ستر مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں انی لا استغفر اللہ کل یوم سبئین مرہ ستر بار ہر روز خدا کی بارگاہ سے استغفار کرتا ہوں مغفرت طلب کرتا ہوں ستر عربی زبان میں قسرت کے لیے ہے نصرہ سو مرتبہ اردو زبان میں قسرت کے لیے ہے جب یہ کہا جائے کہ سو دفع کہا گیا ہے سو دفع بتایا گیا ہے سو دفع کیا ہے یہ کام یعنی قسرت سے کیا ہے زیادہ کیا ہے معمول سے بڑھ کر کیا ہے عدد سبئین عربی میں معمول سے بڑھ کر کسی کام کو کرنے کے لیے عدد قسرت ہے سبئین حضور فرماتے ہیں کہ میں خود ہر روز بارگاہ خداون تبارک و تعالی سے ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں مغفرت طلب کرتا ہوں قرآن کریم میں لگ بگ ستر مرتبہ ہی یا ستر مرتبہ کے قریب قریب استغفار و مغفرت کا ذکر آیا ہے کہ خداون تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے البتہ مغفرت کے لیے قرآن کریم نے ایسی شرائط ذکر کی ہیں کہ کس کے لیے مغفرت طلب کر سکتے ہیں کس کو زیادہ کرنا چاہیے مغفرت طلب اور کس کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے ممنوع ہے مغفرت طلب کرنا اللہ سے کافر کے لیے مشرق کے لیے منافق کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے کافر و مشرق و منافق وہی نہیں ہیں جو تاریخ اسلام میں یا تاریخ کے کتابوں میں لکھے گئے ہیں یہ کفار تھے یہ منافقین تھے اور کچھ لوگ مشرق تھے بلکہ قرآن کریم نے کفر و شرق و نفاق کا مییار ذکر کیا ہے ظابطہ ہر زمانے میں ممکن ہے آج کے زمانے میں یا اس سے پہلے زمانے میں یا آنے والے زمانوں میں اگر کوئی مرتقبِ کفر ہوا ہے یا مرتقبِ شرق ہوا ہے یا مرتقبِ نفاق ہے ان کے لیے ہرگز استغفار نہیں کرنا مغفرت طلب نہیں کر سکتے خدا و انتبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا خود بجائے خود معصیت ہے گناہ ہے و ذمب ہے اس مغفرت پر مغفرت طلب کرنے پر مغفرت طلب کرو خدا سے اف و درگزر طلب کرو کہ ہم نے مشرقین کے لیے منافقین کے لیے یا کفار کے لیے اللہ سے مغفرت کا تقاضہ کیا ہے مغفرت کی درخواست کی ہے کفار جو دین کے بتائی ہوئے حقائق اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے حقائق کا انکار کرتے ہیں عمل سے کرتے ہیں قول سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں ترک کرتے ہیں کفر ایمان کے مقابلے میں ہو کفر شرک کے مقابلے شکر کے مقابلے میں ہو یا کفر اطاعت کے مقابلے میں ہو کافر کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے مشرق کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے منافق کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے لیکن مومن کے لیے لازم ہے تاقید ہے اگرچہ وجوب شاید اس مطلب سے استفادہ نہ ہو یا کسی نے نہ فتوہ دیا ہو وجوب کا اپنی لیے مغفرت طلب کرنا واجب ہے مومن کے لیے طلب کرنا مستحب ہے لیکن تاقید کے ساتھ تاقیدی مستحب ہے کہ آپ مغفرت خدا ون تبارک وطالعہ سے طلب کریں مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو اس وقت زیادہ زادہ و توشے کی ضرورت ہوتی ہے اس عالم کے لیے جہاں جا رہا ہے چونکہ جسے عالم کو چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا بھر میں اور زندگی بھر میں جو کچھ اس نے بنایا تھا جو کچھ اس نے اپنایا تھا جس کے ساتھ دل لگایا تھا وہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے تعلق ختم ہو گیا دسبردار ہو گیا ناتا کٹ گیا بیوی بچے یہیں رہ گئے مال و اموال چھوٹ گئے اسے گرانہ چھوٹ گیا جو کچھ تھا اس کے پاس وہ بھی سب کچھ دوسروں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے وارث آ جاتے ہیں یا حق یا ناحق اور وہ دستخالی ان ساری چیزوں کو ترک کر کے عالم دیگر کی طرف چلا جاتا ہے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے تاکہ عالم برزخ میں مقررہ و معینہ دورانیہ گزار کے عالم آخرت میں جانے کے قابل ہو جائے عالم آخرت میں تیار ہو کر جائے آمادہ ہو کر جائے جب تک دنیا میں تھا خود فعال تھا اور خود اپنی آخرت تعمیر کر رہا تھا بنا رہا تھا الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے انسان دنیا میں آخرت اگاتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کی کھیتی میں اپنی اخروی شخصیت بناتا ہے خود اگاتا ہے اپنے ہاتھ سے پالتا ہے پروان چڑھاتا ہے اگر اپنی اخروی شخصیت جو دنیا میں بنائی ہے نہ ہموار ہے و نہ گوار ہے و نہ مناسب ہے و نہ موضوع ہے اور نہ پسندیدہ ہے اپنا قصور ہے اس کا اور اگر مطلوبہ شخصیت بنا لی اخروی خدا کی محبوب شخصیت بنا لی جن کے بارے میں اللہ کا فرمانہ تھا کہ میں پسند کرتا ہوں خدا پسند کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ وَمُتَحْرِينَ وَمُحْسِنِينَ خدا پسند کرتا ہے محسنوں کو خدا پسند کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے توابین کو اور اسی طرح خدا پسند نہیں کرتا مغروروں کو متکبرین کو معصیتکاروں کو منافقوں کو کفار کو لا پروہ لوگوں کو ہٹ درم لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا جوٹوں کو پسند نہیں کرتا ظالمین کو پسند نہیں کرتا لا يُحِب انہیں نہیں چاہتا خدا اور دونوں شخصیتیں دنیا میں بنتی ہیں جنہیں خدا پسند کرتا ہے وہ بھی خود بناتے ہیں پسندیدہ شخصیت اس کھیت میں اور جنہیں خدا پسند نہیں کرتا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی نا پسندیدہ شخصیت بناتے ہیں کچھ شخصیتیں ہیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں نشئی لوگوں کو پسند نہیں ہیں نشئی اپنی ایسی شخصیت بنا لیتا ہے یہی پر لوگوں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اس سے بیزاری اور لا تعلقی شروع کر دیتے ہیں چور ڈکیت یہی پر لوگوں کا منفور واقع ہو جاتا ہے مبغوظ واقع ہو جاتا ہے لوگ اسے پسند نہیں کرتے لوگ ممکن ہیں کسی فاسق و فاجر کو مجرم کو پسند کر لیں لیکن کچھ شخصیتوں کو عام لوگ بھی پسند نہیں کرتے اور جنہیں عام لوگ پسند نہیں کرتے ان کے گناہوں کی وجہ سے پستی ذلت و رضالت و حکارت کی وجہ سے انہیں اللہ بھی پسند نہیں کرتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ممکنے لوگ انہیں پسند کرتے ہوں جیسے جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں ان کو لیکن خدا انہیں پسند نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے انسان اپنی اخروی شخصیت بناتا ہے اور یہ اخروی شخصیت بنا کر آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کر سب چیز سے تعلق کاٹ کے موت انقطاع کا نام ہے اور انتقال کا نام ہے پہلے منقطع ہوتا ہے تعلق و رشتے کاٹتا ہے ہر اس چیز سے جس سے دنیا میں گہری وابستگی اس کی ہو گئی تھی اور جس سے بہت ہی امیق و وسیق تعلق مضبوط قائم کر لیا تھا موت نے سارے تعلقات کاٹ دیئے عزیزوں سے قریبیوں سے اور یہی سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ موت جن چیزوں سے تعلق کاٹ دیتی ہے وہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ نہ جائے لحد میں اور قبر میں اور جو ہمرا آخرت تک نہ جائے اس کا ہماری ذات کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے ہماری تشکیل شخصیت میں کوئی کردار نہیں ہے جو یہیں پہ رہ جائے یہ مال و منال یہیں پہ رہ جائیں گے یہ امارتیں وہ بلڈنگیں یہیں پہ رہ جائیں گی یہ دوست و احباب یہیں پہ رہ جائیں گے اولاد و بچے یہیں پہ رہ جائیں گے یہ جن کے ساتھ ہم سرگرم ہیں و مہو ہیں اور مطا عمر ضائع کر رہے ہیں یہ لہب و لہو جنہوں نے ہمیں مصروف رکھا ہوا ہے یہ سب یہیں رہ جائیں گے جو یہاں رہ جائے گا اس پہ عمر خرج کرنا تضعیع عمر ہے اس پہ عمر خرج کرو جس نے ساتھ جانا ہے آپ کے لہد میں رک نہ جائے پیچھے نہ رہ جائے یہیں سے افسوس کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ ہمیں روانہ نہ کر دے اور خود یہیں پہ ٹک جائے اور رک جائے بلکہ جو آپ کے ساتھ آگے جائے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور ہر دنیا سے جانے والے راہل کے ساتھ مسافر کے ساتھ مہاجر کے ساتھ جس نے چیز نے جانا ہے اس کا عمل ہے اور اس کی معرفت ہے اس کا ایمان ہے اس کا اعتقاد ہے اگر یہ چیزیں اس نے حاصل کر لی ہیں یہ سب اس کے ہمراہ مسافر ہیں مہاجرین ہیں یہ اس کے ہمراہ روایات بھی ہیں کہ جب مومن جاتا ہے عالم قبر میں تو اسے گھر لیتی ہیں بہت خوبصورت و حسین صورتیں مومن کو گھر لیتی ہیں اور ان کا حسن ان کے جلوے ان کی تجلیاں مومن کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ یہ کون مخلوق ہیں جن کی خوبصورتی و زیبائی قابل توصیف نہیں ہیں نہ اس نے دنیا میں مشہدہ کی تھی حیرت کے ساتھ پوچھتا ہے ان شکلوں سے ان صورتوں سے کہ آپ کون ہوں انہیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ تعجب ہے اے مومن تو ہمیں نہیں پہچان رہا اس کو بھی تعجب ہے کہ اس قدر خوبصورت زیبا صورتیں کیا ہیں اور کون ان صورتوں کو بھی تعجب ہے کہ یہ ہمیں نہیں پہچانتا اور پھر وہ اپنا تعرف کرواتی ہیں وہ صورتیں ایک صورت جو سب سے زیادہ خوبصورت و حسین ہے وہ مومن کو آ کر اپنا تعرف کرواتی ہے اے مومن میں عبادت ہوں جو تُو نے عمر بھر انجام دی ہے اور یہ حسن جو میرے اندر ہے یہ تیرا ایجاد کردہ ہے تُو نے اتنی حسین عبادت کی تھی باعدب عبادت کی تھی حسن و خوبصورتی میں تیرا عمل ہوں اور یہ حسن عمل حسنا ہے تیرا وہ حسن جو تُو نے عمل کے وقت پیدا کیا تھا یہ وہ حسن ہے جو جلوہ گر ہے تیرے سامنے اور اس طرح ایک ایک کر کے اس کا عمل انسان کے سامنے آئے گا اس وقت مطمئن ہوگا پہلے گبرہت میں ہوتا ہے پہلے بکلاہت میں مبتلا ہوتا ہے پہلے حراسہ ہوتا ہے احساس تنہا ہی کر رہا ہوتا ہے چونکہ سب کچھ جن کے لیے زندہ تھا وہ سب یہیں رہ گئے اور یہ بہت بڑا صدمہ ہے مرہوم کے لیے کہ عجب جنہیں میں نے زندگی میں تنہا نہیں چھوڑا تھا آج کوئی بھی نظر نہیں آتا اور یہ صورتیں دیکھ کر یہ عمل دیکھ کر یہ تجسم اپنے عمل کا دیکھ کر تسلی و اتمنان میں آتا ہے پس اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہمرا آیا ہے کون آیا ہے جسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا جس کے لیے وقت ہی نہیں بجھتا تھا عبادت و بندگی کے لیے عمل صالح کے لیے حسنات کے لیے وقت ہی نہیں بجھتا تھا چونکہ زیادہ وقت اولاد کو دیتا تھا زیادہ وقت کاروبار کو دیتا تھا زیادہ وقت احباب کو دیتا تھا دوست و احباب کے ساتھ سرف کرتا تھا جن کے لیے میں نے عمر گما دی وہ نہیں آئے ساتھ اور جنہیں کم وقت دیا تھا وہ سب میرے ہمراہ ہیں میرے ساتھی ہیں آخرت میں پہنچنے سے پہلے برزخ میں ہوتا ہے مومن برزخ میں کیوں ہے چونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا اپنی اخروی شکل بناتے ہوئے کام حدورہ چھوڑ گیا ہے ناکس چلا گیا ہے مکمل نہیں ہوا تکمیل کے لیے برزخ میں روکا جا رہا ہے برزخ عالم قبر ہے مٹی کے گڑے کو برزخ نہیں کہتے قبر یا لحد کہ صحیح عنوان لحد ہے مٹی کے گڑے کے لیے جس میں انسان کو دفن کرتے ہیں احتراماً چونکہ مومن کا جسم ہے اس لیے اس لیے اسے گڑے میں دفن کر دیتے ہیں مومن خود روح مومن نفس مومن خود مومن خودی مومن حقیقت مومن عالم قبر میں ہے عالم قبر خاکی نہیں ہے عالم قبر مٹی کا نہیں ہے گڑے نہیں ہے میدانی و پہاڑی نہیں ہے یہ عالم دنیا ہے مٹی عالم دنیا میں ہے عالم برزخ میں خاک نہیں ہے مٹی نہیں ہے جس طرح مومن کا ساز و سامان لباس و پوشاک گھر میں رہ گئے علماریوں میں لٹکے ہیں اسی طرح اس کا جسم اس کی جلد اس کے آزا و جوارے یہ خاک میں ہیں گڑے میں ہیں لحد میں ہیں لیکن خود نہ علماری میں ہیں اور نہ لاحد میں ہیں خود عالم قبر میں ہیں عالم برزخ میں ہیں برزخ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے آخرت وہ دنیا کے درمیان میں ہیں دنیا سے منتقل ہو گیا ہے آخرت میں پہنچا نہیں ہے بیچ میں رک گیا ہے روک لیا گیا ہے کیوں روکا ہے تکمیل کے لیے تکمیل اس نے کرنی ہے اپنے عمل سے عمل کی توفیق ختم ہو گئی چونکہ مزرعہ سے رخصت ہو گیا کھیتی سے رخصت ہو گیا اب خود کچھ نہیں کر سکتا کون کچھ کرے گا جو پیچھے رہ گئے ہیں جو پیچھے چھوڑایا ہے جو میراس چھوڑایا ہے جو ترکہ اپنا پیچھے چھوڑایا ہے اس کے ذریعے سے برزخ میں اس کی تکمیل ہوگی اگر صالحات پیچھے چھوڑایا ہے اگر حسنات پیچھے چھوڑایا ہے اگر پیچھے ایسے اپنے سلسلے چھوڑایا ہے جہاں سے عجر اور عمل کا نتیجہ اس کو ملتا رہے گا اس کی تکمیل ہوتی رہے گی اور خدا نہ خواستہ اگر پیچھے سیعات چھوڑایا ہے معصیات چھوڑایا ہے پیچھے نافرمن خدا کی نافرمن اولاد چھوڑایا ہے پیچھے اپنی غیر ہدایت یافتہ شاگرد چھوڑایا ہے معصیتکار لوگ چھوڑایا ہے اس کے تربیت یافتہ مجرم ہیں پیچھے جن کو جرم اس نے سکھایا ہے وہ جو کچھ کریں گے اس کا سزا اس کو برزخ میں ملے گی یہ ناکس مجرم برزخ میں کامل مجرم بن جائے گا اور آخرت کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن جہنمی وجود بنے گا برزخ کے اندر جہنمی و دوزخی بنے گا اپنی ورسہ کی وجہ سے اپنی اولاد کی وجہ سے جو کچھ چھوڑایا ہے جو بھنا آیا ہے جو سنت قائم کرایا ہے جو آثار چھوڑایا ہے جو گمراہی پیچھے چھوڑایا ہے وہ سب برزخ میں اس کو وصول ہو رہا ہے نصیب ہو رہا ہے اس تک پہنچ رہا ہے اس کے دامن کو ترک نہیں کریں گے آمال اس کے اب جو برزخ میں ہیں مرہومین ہر ایک کے خواہو اولین میں سے ہیں خواہو آخرین میں سے ہیں خواہو معاصرین میں سے ہیں یا وہ بعد میں آئیں گے ان سب کی ضرورت یہ ہے کہ کچھ انہیں اس دنیا سے وہاں پہنچے اس دنیا سے وہاں پہنچانے کے لئے امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے افضل عمل استغفار ہے استغفار کو شافع اکبر کہا گیا ہے سب سے بڑی شفاعت و شفاعت کرنے والا شافع اکبر استغفار ہے استغفار سے بڑی شفاعت بارگاہ خدا میں کسی اور چیز کی نہیں ہوگی چونکہ رسول اللہ بھی جب کسی کے لئے شفاعت کرتے ہیں تو استغفار کے ذریعے کرتے ہیں لہذا قرآن کریم میں خدا و انتبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس تاکہ آپ ان کے لئے استغفار کریں خدا سے طلب مغفرت کریں رسول اللہ بھی شفی ہیں لیکن رسول اللہ بھی مغفرت کو استغفار کو وسیلہ بناتے ہیں مومن کی شفاعت کے لئے اور اسی طرح جو شافعین ہیں وہ سب کے سب مغفرت کو استغفار کو خدا کے لئے یا خدا کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں سب سے آخری اور اہم وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہے رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ بعضوں کے لئے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں خدا انہیں مغفرت نہیں کرے گا کیوں وہ ان تین درجوں میں سے ہیں یا کافر ہیں یا مشرق ہیں یا منافق ہیں اگر آپ ان کے لئے استغفار نہ کریے مت کریے اور اگر آپ نے کر دی خدا اس مغفرت کو استغفار کو قبول نہیں کرے گا ان کی مغفرت نہیں کرے گا لن یغفر اللہ اللہ ہرگز ان کو مغفرت کا ہدیعہ عطا نہیں کرے گا مغفرت آخری وسیلہ و شفاعت ہے خدا و انتبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قسرت سے استغفار سب سے افضل عمل ہے قسرت سے استغفار کرنا استغفار استفعال سے مغفرت کی خواہش مغفرت کی جستجو مغفرت کا حصول مغفرت کی تلاش مغفرت کی طلب 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 بعض چیزوں کی انسان زبان سے کرتا ہے لیکن بعض چیزوں کی طلب زبان سے نہیں ہو سکتی طلب کا اظہار کرتا ہے نہ خود طلب طلب اور طلب کا اظہار یہ بتانے کیلئے کہ میرے اندر طلب موجود ہے دوسرے کو آگاہ کرنے کیلئے زبان استعمال کرتا ہے پیاس طلب ہے اس طلب کا اظہار زبان سے کرتا ہے لفظ سے کرتا ہے جب لفظ سے طلب کا اظہار کرتا ہے لفظ حکایت ہے طلب کی نہ خود طلب مح کی طلب ہے وہ حقیقت الفاظ جس کر رہی ہیں وہ طلب ہے اور وہ طلب حالت ہے حالت کا نام طلب ہے نہ اظہار کا نام طلب ہے اگر وہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جائے جس کو طلب کہتے ہیں نہ بھی بولے دیکھنے والے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں اس کو پانی کی طلب ہے بے شک اظہار نہ کریں طالب ہے طلب کر رہا ہے طالب علم جو علم کی طلب میں ہو طلب کی حالت طالب علم کے اندر نمائع ہو نظر آ رہی ہو کہ یہ طلب اس کے اندر پائی جاتی ہے خود نہ بتائے کہ میں طالب علم ہوں بلکہ اس کی حالت بتا دے کہ یہ طالب علم ہیں نہ کہ کہے میں جب طالب علم لگتا نہیں تیری حالت سے کسی پہلو سے کہ تیرے اندر طلب کی حالت پیدا ہوئی ہوئی ہے اور موجود ہے طلب حالت کا نام ہے انسان کے اندر پیاس ایک حالت ہے انسان کے خوشک ہونٹ دیکھ کر پتا چال جاتا ہے پیاس ہے انسان کے خوشک گلہ دیکھ کر پتا چال جاتا ہے یہ پیاس ہے انسان کی جسمانی حالت ناتوانی دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیاس ہے نہ بھی کہے میں پیاس ہوں تو بھی دیکھنے والا مشاهدہ کرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ پیاس ہے یہ حالت اس کے اندر موجود ہے استغفار مغفرت کی طلب کا نام ہے طلب حالت کا نام ہے کہ انسان خدا سے مغفرت کا خواہا ہے مغفرت کی جستجو میں لگتا ہے یہ شخص اس کے حالات بتاتے ہیں اس کے اطوار بتاتے ہیں طور و طریقے بتاتے ہیں اس کا چال چلن بتاتا ہے اس کے حرکات و سکنات بتاتے ہیں یہ مغفرت کی طلب میں ہے جیسے بارش میں انسان بتاتا نہیں ہے کہ لوگوں میں بارش سے پناہ کیلئے کسی پناہگاہ کی تلاش میں ہوں یہی کہ بارش میں تیز تیز دوڑتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے لگتا ہے کہ یہ پناہگاہ کی تلاش میں ہے تا کہ بارش کے قطروں سے یا دھوپ کی تمازت سے بچ جائے حالت بتاتی ہے اس کی طلب میں ہے یہ اس کا تیز دوڑنا اس کا چاروں طرف دیکھنا اس کا کسی پناہ کی طرف رخ کرنا اور اس کا تیز قدموں سے جانا یہ طلب ہے اسی حالت کا نام طلب ہے یا طلب یہ حالہ یہ عامال اس انجام دلا رہی ہے مغفرت انسان طلب کرتا ہے کب طلب کرتا ہے جب اس کے اندر کوئی چیز تکلیف دے بن جاتی ہے دباؤ میں آتا ہے جب فشار میں آتا ہے پریشر میں آتا ہے اس وقت طلب پیدا ہوتی ہے مغفرت کی وہ دباؤ کس چیز کا ہے گناہ کا دباؤ ہے انسان کے اوپر معصیت کا دباؤ ہے انسان کے اوپر جرائم کا دباؤ ہے انسان کے اوپر غفلتوں کا دباؤ ہے انسان کے اوپر کوتہیوں کا دباؤ ہے انسان کے اوپر یہ شکنجے ہیں شدید جو بیدار روح کو ماسوس ہوتے ہیں غافل مست نشعی کو ماسوس نہیں ہوتے آپ نشعی کو کوئی چیز چبھو بھی دیں چبھن نہیں کیوں احساس نشعہ احساس مار دیتا ہے انسان کے اندر حص ہلاک کر دیتا ہے اور جس کی حصے مری ہوئی ہوں اسے کوئی چیز شکنجہ دنیا میں نہیں دے رہی کیونکہ جسم سن ہے اس کا اور اگر حساس ہو جسم اس کا اسے سردی بھی تکلیف دیتی ہے اسے شدید گرمی بھی تکلیف دیتی ہے اسے چبھن کانٹے بھی تکلیف دیتے ہیں اسے ہر ناغوار چیز چبھتی ہے اور اس ناغواری سے نکلنے کے لیے کسی رائحال یا علاج کی طلب میں ہوتا ہے وہ طلب اس کے اندر تڑپ پیدا کرتی ہے حرکت پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر فریاد پیدا کرتی ہے اس کے اندر آہو بکا پیدا کرتی ہے وہ طلب بعض اوقات حقیقی حالت نہیں ہوتی انسان اداکاری کرتا ہے نمائش کرتا ہے چونکہ یہ انسان کی خصوصیت ہے یخادئون اللہ والذین آمنوا فریب دینا دوخہ دینا ادایں اپنانا مومنوں کی ادا اپنانا کیوں تاکہ کچھ لوگ دوخے میں آ جائیں مجھ پر اعتماد کر لیں میں ان کے اندر داخل ہو جاؤں گس جاؤں اور پھر اندر جا کر میں اپنی مجرمانہ ذہنیت کے مطابق کوئی کام کروں دوخہ دیتا ہے حلیہ بناتا ہے اداکاری کرتا ہے اداکاروں کی طرح کسی اور کی ادایہ بناتا ہے پیاسا نہیں ہوتا پیاس کی اداکاری کرتا ہے بھوکا نہیں ہوتا پوک کی اداکاری کرتا ہے تکلیف میں نہیں ہوتا تکلیف کی اداکاری کرتا ہے طلب نہیں ہے اس کے اندر طلب کی اداکاری کرتا ہے نمائش کرتا ہے کس کے لیے دوخے کے لیے اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے طالب کی حالت اپنا لیتا ہے جبکہ ہوتا نہیں ہے ہے طالب المال مال و دولت کے پیچھے ہے سروت کے پیچھے ہے مال اچھا لگتا ہے لیکن ادھاکاری علم کی کرتا ہے کہ مجھے علم اچھا لگتا ہے میں علم کی جستجو میں ہوں مال کی جستجو میں آیا ہے مال کی جستجو اس کو کھینج کے لے آئی ہے کسی حوزے میں کسی مدرسے میں کسی ہدایت کے مرکز میں علم نہیں کھینج کے لائیا مال لے کر آیا ہے لیکن ادھاکاری کرتا ہے کہ میں علم کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں تاکہ دوسروں کو دھوکہ دے سکے مغفرت کی طلب انسان میں پیدا ہوتی ہے جب کہیں سے دباؤ ہو کسی چیز کے شکنجے میں ہو انسان جب آگاہ ہو جاتا ہے بیدار ہو جاتا ہے اپنے ناغوار عمل انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں سب سے زیادہ شکنجے جو اندر سے زمیر انسان کو دیتا ہے مجرم انسان جب پشیمان ہو جائے مجرم انسان کا جب احساس بیدار ہو جائے اس کو اندر سے تکلیف پہنچ دی ہے استغفار مغفرت طلب کرنا اس وقت انسان سنجیدگی سے استغفار کرتا ہے جب مغفرت کا پتا چل جائے مغفرت ہے گیا کسے مغفرت کہتے ہیں ہم مغفرت کا معنی کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگنا درگزر و افو بخشش استغفار کا معنی کرتے ہیں اردو محدود ہے زبان چونکہ اردو دانوں کو اردو پسند نہیں ہیں خوب نتیجہ یہ ہے کہ اردو کے پاس بھی ان کے کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے اردو بھی سمجھنے اور سمجھانے کے لئے ناکافی ہے اس نے بھی اپنا دامن سمیٹا ہوا ہے لہٰذا اف کا معنی بھی بخشش کرتے ہیں مغفرت کا معنی بھی بخشش کرتے ہیں اور صفقہ معنی بھی بخشش کرتے ہیں جبکہ قرآن کریم میں افو صفو مغفرت یا غفران الگ الگ استعمال ہوئے ہیں یا توبہ الگ انوان دیا گیا ہے اگر یہ ایک ہی معنی ہوتے تو کیا ضرورت تھی الفاظ زیادہ استعمال کریں اور معنی کم ہوں معارف کم ہوں مضمون کم ہوں الفاظ زیادہ ہوں جیسا لفاظیوں میں ہوتا ہے کہ مطلب کم ہوتا ہے لفاظی الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مترادفات زیادہ ہوتے ہیں قرآن کریم میں لفاظی نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے ہدایت سناعت لفاظی کے منافع ہے و سناعت لفاظی ہدایت کے ساتھ منافعات رکھتی ہے لہب ہے و لعب ہے جہاں لفاظی کی گنجائش ہوتی ہے شیر ہے و شاعری ہے جہاں لفاظی کی گنجائش ہوتی ہے جہاں پر انسان خطابت کر رہا ہے و خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے وہاں پر لفاظی کی گنجائش ہوتی ہے لیکن جہاں ہدایت کے منصب پر ہے و مسند ہدایت پر ہے وہاں لفاظی ممنوع ہے لفاظی نہیں ہونی چاہیے معنی ہے و رکاوٹ ہے قرآن کریم میں انسان کے عامال کو سیئے آت ظنوب گناہ و معصیتوں سے نجات کے لئے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے توبہ کرو توبہ کے اندر توبہ کے زمرے میں اور مطالب ذکر فرمائے ہیں اناوین جیسے خدا سے افو طلب کرو کوئی خدا افو وہ ہے اللہ سے صفح طلب کرو اللہ کی ذات سے مغفرت طلب کرو ان عامال سیئے کے بعد البتہ استغفار یا افو صف گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں وہ عامال جو حتی شریعت میں قانون خدا میں گناہ نہیں ہیں ان پر بھی افو صف و مغفرت صد کرتی ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ خدا سے مغفرت طلب کریں جیسے معصومین علیہ السلام و سرسلسلہ اصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ سے روزانہ ستر دفع استغفار کرتے ہیں نہ گناہوں پر چونکہ معصوم ہیں زنوب سے گناہوں سے خطاوں سے معصیتوں سے پاک وہ پاکیزہ ہیں اور اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے پھر کیوں کرتے ہیں استغفار اس لیے کہ استغفار گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے درجات انسان کے جیسا درجہ ہوگا استغفار کا وہی معنی ہوگا درجہ کے مطابق مرتبے کے مطابق جیسا مرتبہ ہے استغفار اس مرتبے کے مطابق مانا ہوگا اس کا تفسیر ہوگی گناہ کاروں کی استغفار گناہ سے ہے گناہ زمب و معصیت ہے نافرمانی مغفرت غفران چھپانے کو کہتے ہیں ڈھاپ دینے کو ایسی چیز جو ڈھاپ دے ایسا ڈھاپ دے کہ شیئے کے ہونے کا احساس ختم ہو جائے اس طرح سے ڈھاپ دے کسی دوسری چیز کو کہ اندازہ نہ لگا سکے کوئی کہ یہاں اس ڈکن کے یا اس ڈھاپنے والے پردے کے نیچے کچھ ہے اس طرح سے ڈھاپ دینا غفران ہیں مختلف مواقع پر عرب لفظ غفران استعمال کرتے ہیں از جملہ زرہ کے بارے میں جنگجو جب جسم پر زرہ پہنتا ہے اس کی مختلف نام ہیں زرہ کے کئی حصے ہوتے ہیں ایک حصہ جو انسان کے تن کو چھپاتا ہے ایک حصہ زرہ کا جو کندوں کو چھپاتا ہے ایک حصہ زرہ کا جو انسان کی گردن کو چھپاتا ہے اور پھر سر چھپانے کے لئے جنگ کے دوران قدیم جنگ کے دوران خود پہنتے تھے اہنی ٹوپی جس کے ذریعے سے تیروں سے نیزوں سے تلواروں سے بچتے تھے زرہ اہنی ہوتی ہے مختلف شکلوں کی ہوتی ہے زنجیر کے حلکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے حلکے بنا کر معمول کی جو زرہ ہوتی ہے لوہے کے چھوٹے ہلکے بنا کر ان ہلکوں کو جوڑا جاتا ہے چھوٹے ہلکے جن کا اندرونی خطر چھوٹا ہو اور پھر ان کو آپس میں بن دیا جاتا ہے منسلک کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک لباس قمیز نما لباس بنا لیتے ہیں جو جنگ جو زیب تن کرتے جنگ کے دوران کیونکہ زیرہ انسان کے جسم کے نازک حصوں کو دھام دیتی ہے آسی پذیر زخم پذیر ضربت پذیر حصوں کو جہاں ضربت چوٹ لگ سکتی ہے ان حصوں کو زیرہ چھپا لیتی ہے اس طرح سے دھام لیتی ہے کہ زیرہ کے نیچے جو نازک عضو ہے جگہ ہے وہاں جیسے گردن ہے انسان کی تیر لگ سکتا ہے سینہ ہے انسان کا نیزہ لگ سکتا ہے تلوار لگ سکتی ہے یہ سارے انسان کا کھوپڑی اور مغز ہے اس کے اندر اسے بچانے کے لیے یہ لباس پہنتے ہیں انہی کو عرب غفران سے یاد کرتے ہیں سر پہ جو خود رکھتے ہیں اسے کو مغفر کہتے ہیں یا زرہ کا وہ حصہ جو کندوں کو ڈھمتا ہے اور بازوں کو اسے مغفر کہتے ہیں مغفر ایسی شیعہ جو بدن کے اس حصے کو کندے کو بازوں کو ڈھمت لے اور ضربت اس کے اوپر داخل نہ ہونے دے وارد نہ ہونے دے اگر کوئی تلوار چلائے بھی تو کندے تک نہیں پہنچتی اس لئے جنگجو ضربت کھا کر بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ مغفر روک لیتی ہے وہ ضربت جو ان کے اوپر وارد کی جاتی ہے اسی طرح بہت سارے اور وسائل لوگ بناتے ہیں کسی دوسری چیز کو ڈھاپنے کے لئے کس چیز سے ڈھاپا جائے ضربت سے ضرر سے نقصان سے اور کسی حادثے سے صدمے سے بچانے کے لئے ڈھاپ لیں اور ایک استعمال مغفر کا غفر یا غفار کہتے ہیں آستر جو عموماً بعض لباسوں میں دورہ کپڑا لگایا جاتا ہے جیسے کوٹ پہنتے ہیں آپ کوٹ کا اوپر باہر کا کپڑا ہے جو باہر سے نظر آتا ہے اور ایک کوٹ کے اندر اسی رنگ کا یا اور رنگ کا کپڑا لگا ہوتا ہے اس کو آستر کہتے ہیں اردو میں آستر ہے یہ آستر کیوں لگاتے ہیں حکمت گیا ہے آستر لگانی کی وہ شاید جو پہنتے ہیں وہ متوجہ نہ ہو کہ آستر کیوں لگاتے ہیں فال تو سمجھ دیں ہوں وہ بعض وقت اگر سلوانا چاہیں تو منع کر دیتے ہیں کہ آستر کی ضرورت نہیں ہے آستر کا بھی یہی کام ہے لباس کو اصل لباس کو بچانا باہر سے کچھ صدمات و ضربات باہر سے انسان پر وارد ہوتی ہیں جیسے کپڑوں کی اوپر چھینٹے باہر سے پڑتے ہیں لیکن زیادہ تر لباس کو نقصان باہر سے نہیں ہوتا اندر سے ہوتا ہے اندر سے انسان کے جسم کا پسینہ جسم کی بدبو تعفن مل کو چیل اندر سے لباس کو داغدار بنا دیتی ہے اگر ایک دن آپ کپڑے پہنی بنیان نہ پہنی اور لباس پہنی دوسرے دن پہلے دن یہ لباس ملائم ہوتا ہے نرم ہوتا ہے دوسرے دن دیکھیں سخت ہوتا ہے تیسرے دن ٹاٹ بنا ہوا ہوتا ہے کیوں بنتا ہے چونکہ اندر سے کسافت بدن کی کسافت کیونکہ بدن ہی ہے انسان کا بدن دائما غلازت تولید کر رہا ہے پسینے کی شکل میں گندگی کی شکل میں زندہ جسم میں کاربن ہے انسان کے خلیات جب بنتے ہیں صاف ستری چیز سے لیکن بن کر خراب ہو جاتے ہیں خراب ہو نہیں کے بعد ان میں کاربن آ جاتی ہے کاربن گندگی ہے خون گندہ وہ خلیہ گندہ وہ گندہ خلیہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ کر کچھ ملبا خون کی رگوں سے چلا جاتا ہے واپس دل کے اندر تاکہ تصفیہ ہو جائے اور کچھ ملبا بدن کے مسام بالوں کے سراخوں سے باہر آ جاتا ہے مل کچیل کسافت یہ باہر آ جاتی ہے چونکہ خوگر ہیں بعض اس سے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ لطف اندوز ہوتے ہیں بدن سے جتنی امومن آپ دیکھیں بدن کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے چکھیں کبھی اپنے بدن کو بدن کا ذائقہ اندر سے جو کسافت پسینہ گندگی ہے اصل بدن بے ذائقہ ہے کوئی تام نہیں ہے لیکن جس اسے کھٹاس آ رہی ہے بدبو آپ سمجھ لئے کسافت ہے گندگی آ گئی ہے بدن کی اندرونی گندگی پسینہ رتوبتوں کو روکنے کے لیے لباس بچانے کے لیے لباس پہنتے ہیں آستر اس لیے ہے کہ لباس بچ جائے بدن کی کسافت سے لباس بچ جائے لہذا اس کو بھی عرب کہتے ہیں غفار یا مغفر اس کو بھی کہتے ہیں کپڑے کے آستر کو جو اندر کے اور عموماً ایسا لگایا جاتا ہے جو رکاوٹ بن سکے عبور نہ ہونے دے گندگی کو پسینے کو باہر کی طرف نہ آنے دے جو نہیں پہنتے آستر والے لباس یا دو لباس نہیں پہنتے ایک بدن جیسے بنیان یا بنیان نما چیزیں نیچے نہیں پہنتے اور صرف ایک لباس پہنتے ہیں ان کے بدن ان کے لباس بہت جلد کسیف ہو جاتے ہیں اور فرسودہ ہو جاتے ہیں اور ان لباسوں میں جلدی خوغر ہوتے ہیں انہیں اپنے بدن کی بدبو معسوس نہیں ہوتی جیسے اپنے مو کی بدبو ہمیں معسوس نہیں ہوتی کیونکہ اپنی بدبو ہے انسان کی خصوص identification خوگر ہو جاتا ہے بدبو سے خوگر ہو تو بدبو ختم ہو جاتا ہے خوشبو سے خوگر ہو تو خوشبو معسوس نہیں نہیں کرتا ایک عطر آپ روز استعمال کریں آپ کو وہ خوشبو محسوس نہیں ہوگی دوسروں کو ہوگی آپ کو نہیں آگی چونکہ آپ کے حصے شامہ خوگر ہو گئی ہے اس کے اندر رسوخ ہو گیا ہے اس کا اس کو بھی عرب مغفر کہتے ہیں یہ بھی چھپانے کے لیے ہے گندگی سے لباس کو بچانے کے لیے ہیں اس استعمال سے جو معمولات کے روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں لوگ کوئی چیز ہے پاؤں بچانے کے لیے کوئی سر بچانے کے لیے کوئی چیز بدن بچانے کے لیے کوئی چیز کسی اور ضرر و نقصان سے بچانے کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس وسیلہ حفاظت و تحفظ کو مغفر کہتے ہیں خطرات سے جو بچائے انسان کو انسان اپنے آپ کو بہت سارے خطرات میں دھکیل دیتا ہے خود اپنے آپ کو دھکیلتا ہے یہ تعمیراتی عملہ ان کے لیے لازمی ہوتا ہے حکومتیں باقیدہ قانون بناتی ہیں کہ تعمیراتی عملہ مزدور مستری لیبر انجینئر سارے ان کے بوٹ بھی محفوظ ہونے چاہیے تاکہ تعمیراتی مواد سے زخمی نہ ہوں اور ان کے سروں پر ہلمٹ ہونے چاہیے مغفر ہونے چاہیے ان کے جسم پر بھی حفاظتی حسار ہونا چاہیے اگر کسی انچائی پر ہیں تو وہاں پر ایسی رسی یا رسا ہونا چاہیے زنجیر جس سے یہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں تاکہ اگر پاؤں پھسل جائے تو زمین پہ نہ گریں یہ عالمی قانون ہے کہ پہلے حفاظت کا انتظام کرو پھر خطرے میں داخل ہو جہاں پر پرخطر جگہ ہے انچائی پہ جانا ہے خطرہ ہے گہرائی میں اترنا ہے خطرہ ہے جہاں چیزیں گرتی ہیں امکان ہے اوپر سے کچھ گرے خطرہ ہے جہاں آپ کے گرنے کا خطرہ ہے یا جہاں آپ پر کسی شئے کے گرنے کا خطرہ ہے وہاں پر آپ مغفر لے کر جاؤ حفاظت کا وسیلہ لے کر جاؤ حفاظت کا سامان لے کر جاؤ اپنے آپ کو مغفور بنا کے جاؤ اپنے آپ کو محفوظ کر کے جاؤ جب وسیلہ حفاظ بنا لوگے اور پھر اس جگہ پر داخل ہوگے آپ کو کوئی ضرب محلک نہیں لگے گی انسان کی زندگی پر خطر ہے خطرات ہیں اندرونی اور بیرونی انسان کا نفس عادہ عدو ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے شہوات و خواہشات ہیں اس دشمن کے ہوتے ہوئے کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی اور نفس امارہ جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے شیطان اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا چونکہ شیطان نفس امارہ کے مقابلے میں چھوٹا دشمن ہے شیطان ضعیف ہے نفس امارہ قوی ہے شیطان اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ میں کیوں اس کے ساتھ وقت ضائع کروں جب عادہ عدو کے چنگل میں ہے یہ بس کافی ہے جو کچھ شیطان چاہتا ہے وہ نفس امارہ کر رہا ہے کروا رہا ہے یعنی خطرات میں انسان کو دکیل رہا ہے اور ڈال رہا ہے خطرات دنیاوی و خطرات اخروی دنیا کے خطرات صرف لوہہ اور اینٹے اور پتھر اور بلاک اور گرنا اور زخم ہونا نہیں ہے یہ جسمانی خطرات ہیں نہ دنیاوی خطرات دنیا کے خطرات جہاں پر انسان فسل جاتا ہے کہ دنیا ہے ہی مزلت فسلن فسلنے کی جگہ لغزشگاہ ہے دنیا لغزندہ ہے دنیا فسلن ہے دنیا اس میں انسان کا خطرہ یہ ہے خطر دنیا کے اپنے مقصد کو بھول جائے اپنی راہ کو بھول جائے اپنی حیثیت و مقام کو بھول جائے اپنے آپ کو زلت و پستی میں ڈال دے کہ سب سے بڑا خطر یہ کہ انسان اپنے آپ کو پست کر دے گھٹیا کر دے جب پست اور گھٹیا امور کے لیے جیتا ہے پیٹ کے لیے جیتا ہے خواہشات کی خاطر جیتا ہے ہوا و حوس کی پیروی کرتا ہے گھٹیا ہو جاتا ہے یہ خطر دنیا ہے یہی بھی زلیل ہو جاتا ہے سب کی نگاہوں سے گر جاتا ہے لوگ اسے پست انسان سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے اس کے ساتھ لینڈین پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ رشتہ لینا دینا گوارہ نہیں کرتے ان کے ہاں مہمان آنا جانا پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ دوستی و معاملہ و سفر پسند نہیں کرتے کیوں کہ اپنے آپ کو حقیر کر لیا ہے اپنے آپ کو پست کر لیا ہے بخل کر کے کبھی پست کرتا ہے خصت کی وجہ سے پست کرتا ہے کبھی ہرس کی وجہ سے پست کرتا ہے انسان اپنے آپ کو یہ گھٹیا کرنے کے خطرات ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی شخصیت حقیر ہو جاتی ہے خب اس گراوٹ سے کون بچائے ہمیں حفاظتی حسار حبل اللہ اللہ کی رسی بچائی گی آپ کو خدا کی رسی سب سے مضبوط رسی استغفار ہے مغفرت جس طرح استعازہ ہے پناہ خدا عوض عوض پناہ خدا ہے عوض سے ہم نے تعویز بنا لیا ہے اور تعویز لکھنا لکھانا اور دینا شروع کر لیا ہے تعویز بھی عوض سے ہے یعنی خطرات سے بچنے کے لیے دعا اس کو تعویز کہتے ہیں جو انسان کو پناہ دے انگوٹیاں پناہ گاہ بنا لی ہیں کاغذ کے ٹکڑے پناہ گاہ بنا لی ہیں جنتر منتر پناہ گاہ بنا لیا ہے اور مختلف قسم کے جہل لوگ کاروباری لوگ نادان لوگ ان کے پاس جانا ان کو لمس کرنا ان کو چھونا یہ ہم نے پناہ گاہ بنا لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں پناہ خدا سے محفوظ ہو سکتے ہیں اعوض باللہ استعذا باللہ اللہ کے پناہ طلب کرو استعذا پناہ خدا مانگنا خدا کی پناہ میں جانا پناہ کی طلب میں مزدرب ہونا اور تلاش کرنا اللہ کی پناہ خدا کے اصول اللہ کے بنایئے سنن اللہ تعالیٰ کے مقرر کیئے طریقے یہ پناہ خدا ہیں خطرِ بعد میں اللہ نے پیدا کیئے ہیں پناہ پہلے پیدا کی ہے یہ راستے پہلے پیدا کیئے ہیں اور کچھ ہے خطرِ اخروی جہنم اور عذاب عذاب دردناک عذاب ایسا عذاب جو جس جس کا ایندن بھی انسان ہے جس کا شولہ بھی انسان ہے اور جس میں جلنا بھی انسان نہیں ہے ایندن جس سے آگ بڑکا ہی جاتی ہے اور آگ بڑکا کر جو آگ میں جو چیز جلائی جاتی ہے سب انسان ہیں شولہ بھی انسان ہے خود ایندن بھی انسان ہے اور اس کے اندر جو جل رہا ہے وہ بھی انسان ہے یہ آگ جہنم کی آگ دوزخ کی آگ جو ہمارے لئے تصور کرنا مشکل ہے اس کا وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَا حَاوِيَا کیا ہے تمہیں کیا پتا کیا ہے تم نہیں جانتے نارن حامیہ یہ نار ہے تمہارے ادراک سے بعد وَمَا عَدْرَاكَ تمہیں کیا پتا کیا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ تیل و پٹرولیوم سے جلنے والی آگ کی طرح ہے خوشک لکڑی سے جلنے والی آگ کی طرح ہے گیس سے جلنے والی آگ کی طرح ہے جنگلات کو جو آگ لگتی ہے اس کی مانند ہے کپڑے جب جلتے ہیں اس کی طرح ہے کوئلے سے بھڑکنے والی آگ کی طرح ہے سورج سے نکلنے والی آگ کی طرح ہے نا یہ وہ آگ نہیں ہے حاویہ یہ آگ ہے انسان کے وجود سے نکلے گی اور انسان کو جلائے گی خود شولہ ہے انسان کا عمل شولہ ہے یہ آگ ہے قرآن کا فرمانا ہے کہ جو چھپاتے ہیں حقائق چھپاتے ہیں بینات چھپاتے ہیں واضح دین چھپاتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے در و خوف کی وجہ سے یا لالچ و تمہ کی وجہ سے اور معاوضہ لیتے ہیں فیسیں لیتے ہیں یہ جو کچھ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں یہ آگ ہے کہ تمانی دین کے مقابلے میں جو کچھ انہیں ملتا ہے یہ جہنم میں آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر ہر حرام مال آگ ہے آگ ہے حقیقتاً نہ کہ محاورہ ہے فقط تشبیح ہے یا استعارہ ہے مجازگوئی کی جا رہی ہے اس کی سختی اور شدد کی وجہ سے اسے آگ کہا جا رہا ہے حقیقتاً آگ ہے یہ جو دنیا میں جلتی ہے یہ مجازی آگ ہے یہ آگ نما ہے یہ حقیقتاً نار نہیں ہے نار حقیقی جہنم و دوزخ کی نار ہے اس دوزخ کی آگ سے بچانی کے لیے حفاظتی وسیلے کی ضرورت ہے اس حفاظتی وسیلے کا نام ہے مغفر و مغفرت مغفرت اللہ کی طرف سے وہ وسیلہ انسان کو جس کی مدد سے محفوظ ہو جائے خطرات دنیا و خطرات آخرت سے محفوظ ہو جائیں اس لیے خدا نے امن کے لیے امان کے لیے دوز سہارے نازل کیے امیر المومنین فرماتے ہیں حکمت 28 میں دو وسیلے خدا نے مقرر کیے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور ایک استغفار ہے ایک امان خدا نے اٹھا لی ہے اور ایک امان باقی ہے تمہارے اختیار میں ہے اور وہ استغفار ہے قسرت سے کرو استغفار تاکہ محفوظ ہو جاؤ امیر المومنین علیہ السلام نے ویسے تو قرآن کریم کے اندر استغفار مفصل موضوع ہے تفصیل کے ساتھ تفصیلی موضوعات قرآن میں سے استغفار ہے چند اور مقامات پر امیر المومنین کا کلام ہی تکمیل مطلب کے لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک مطلب خطبہ ایک سو اکتالیس میں ہے خطبہ ایک سو اکتالیس کے اندر امیر المومنین کا فرمان ہے وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْاستِغْفَارَ سَبَبًا لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَرَحْمَتِ الْخَلْقِ خدا وَن تبارک وَتَالَا نے استغفار کو مغفرت کی طلب کو مغفرت کی مانگ کو جستجوئے مغفرت کو سبب قرار دیا ہے رزق کی وسط کے لیے درور قصرت سے بارش کا نازل ہونا مصلہ دار بارش کو عربی زمان میں درور کہتے ہیں ایسی بارش شدت کے ساتھ قصرت کے ساتھ جو نازل ہو آسمان سے بھرپور طریقے سے اور سراب کر دے ہر جگہ کو ایسی بارش کو درور کہتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار مقرر کی ہے یعنی بندے اللہ سے مغفرت طلب کریں طلب یہی طلب مغفرت یہ حالت رزق کی وسط کا ذریعہ ہے وسط رزق کا ذریعہ ہے ایک روایت ہے بہت خوبصورت جس کو استغفار بہت خوبصورت روایت ہے جس کو استغفار نجات نہ دے اس کے لئے کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے جو استغفار کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے شفا نہ بائے اس کے لئے علاج کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کا فقر و فاقہ استغفار کے ذریعے برطرف نہ ہو اس کے لئے کوئی اور ذریعہ نجات نہیں ہے استغفار ہر مشکل کا حل ہے لیکن نہ ورد استغفار کہ تصویر لے کر اتنی دفعہ استغفار پڑھو جیسے بعض دے دیتے ہیں جی آپ سو دفعہ صبح سو دفعہ شام سو دفعہ استغفار حالت کا نام ہے طلب مغفرت کی طلب پیدا کرو اپنے اندر جس طرح جب بھوکے ہوتے ہو کھانے کی تلاش و طلب میں نکلتے ہو جب پیاسے ہوتے ہو پانی کی طلب میں نکلتے ہو جس طرح مال کی طلب میں کیسے جاتے ہو تصویر کرتے ہیں جب انسان مال طلب کرتا ہے ابھی ہم طلاب کی مثال لیں طلاب کو جب پیسے ضرورت پڑھتے ہیں گھروں سے منگواتے ہیں طلب ہے یہ طلب ہے کیا کرتے ہیں طلب کے لئے کیا کرتے ہیں تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں نماز حال میں سو دفعہ صبح پڑھتے ہیں سو دفعہ زور کو پڑھتے ہیں سو دفعہ شام کو پڑھتے ہیں پھر آپ کے پیسے گھر سے آ جاتے ہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا اور اسے معلوم بھی ہے کہ اس ورد سے مال نصیب نہیں ہوتا مال نہیں ہوتا بے شک ورد کرتے رہے ہیں چونکہ آپ نے طلب کرنی ہے طلب پتہ چلے آپ کے گھر والوں کو منتقل ہو آپ کی طلب پتہ چلے آپ کو کہ یہ ابھی ضرورت مند ہے اور ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں طلب یہ مثال ہے طلب کی مال کی خاطر جو لوگ جاتے ہیں آپ آج تک کسی کو آپ نے مال کا ورد کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا نہ مال مال کرتے دیکھا ہے نہ المال کرتے دیکھا ہوا ہے اس کو سنا ہوگا کسرت سے اتنی دفعہ تسبیح کرو مال 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 نہیں آتا مال کے حصول کے لیے مال کی جستجو میں جاتے ہیں وہ مغفرت کی حصول کے لیے بھی مغفرت کی جستجو میں جانا ہے حفاظت کی جستجو میں جانا ہے مغفر کی تلاش میں جانا ہے جیسے جنگ جو استغفار کرتا ہے جنگ کا وقت آ گیا ہے اب اسے کہا جاتا ہے پہلے استغفار کرو استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ کان پکڑ کے کھڑا ہو جائے وہاں پر توبہ توبہ شروع کر دے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ مغفر اٹھا اور زیب تن کر جنگ کی ضربتوں سے بچنے کے لیے زرہ پین جنگ کی ضربتوں سے بچنے کے لیے خود پین یہ استغفار ہے طلب کر جستجو کر تلاش کر مغفر تلاش کر ورد کرنے سے انسان جنگ میں محفوظ نہیں ہو جاتا مغفرت اے انسان خدا سے مغفرت طلب کر مغفرت کی جستجو کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مغفرت کی جستجو کر مغفرت دوسروں کے لیے طلب کرنا یعنی ان کی حفاظت کے لیے احتمام کرنا کوئی چیز بنانا اور ان کو دے دینا اگر میں آپ سے کہوں استغفار کروں بھائی مغفرت آپ سے مطلوب ہے مغفرت کا خواہاں ہوں آپ سے تو وہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے جائیں میں نے معاف کر دیا یہ مغفرت نہیں ہے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ میں مارز زربت میں ہوں مارز زرر میں ہوں ایسی چیز دو جس سے وہ نقصان جو میری طرف آ رہا ہے میں اسے بچ جاؤں مغفرت اگر جراسیم آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت سے بچو گے وہ مغفرت جو جراسیم کو روک لے اگر سامپ زہریلے آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت کی ضرورت ہے ایسا وسیلہ حفاظت کا جو سامپوں کو روک لے اگر دشمن آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت کی ضرورت ہے مغفر پہنو اگر شبہات آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت طلب کرو اللہ سے شبہات سے بچو گے اس حصار کی وجہ سے جو شبہات کو روک لے شبہت دل میں نہ اترنے دے آپ کے شک دل میں نہ آنے پائے آپ کے یہ خطرات ہیں مغفرت خدا کے پاس ہے چونکہ ذات خدا غفور ہے غافر بھی ہے وہ غفور بھی ہے شدید مغفرت کا احتمام اللہ کے پاس موجود ہے تیار ہے بندے کے لیے کہ او اس کو لے لو اٹھا لو اس مغفرت کے سامان کو وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ اے لوگو اللہ نے استغفار کو سبب بنایا ہے قسرتِ رزق کے لیے وَوَسْتِ رزق کے لیے وَرَحْمَتِ الْخَلْقِ اور خلق پر مخلوق پر رحمت کے لیے فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا تمہارا تمہارا رب غفار ہے قسرت سے شدت کے ساتھ مغفرت عطا کرنے والا ہے پس تم استغفار کرو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے مغفرت کی جستجو کرو کہ وہ غفار ہے يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اس نے زمین کو تمہارے لیے مِدْرَار بنایا ہے مِدْرَار قسرت سے باران برسانے والا آسمان مسلسل باران برسانے والا آسمان مِدْرَار ہے اَوْ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ فَرَحِمُ اللَّهُ اِمْرَأَن استَقْبَلَ طَوْبَتَ وَاسْتَقَالَ خَطِيَّةَ وَبَادَرَ مَنِئَةَ خدا رحمت کرے اس انسان کو جس نے جلدی کی مبادرت کی فوراً نکل پڑا جستجو یہ مغفرت میں توبہ کی اور خدا رحمت کرے جس نے رخ کر لیا اپنا مغفرت کی طرف اور جس نے اپنی خطاؤں اقرار کر لیا اور ان سے محفوظ رہنے کیلئے اللہ کی پناہ طلب کر لی اس سے زیادہ ایک اور خوبصورت جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا حکمت ستاسی میں ہے گزشتہ روز کی مجلس میں مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا حکمت ستاسی میں ابھی آج کی موضوع تھا حکمت نمبر اٹھاسی یہ حکمت ایک نمبر پہلے ہے عجبت لمن یقنط ومعاہ الاستغفار امیر المون فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو مایوس ہے استغفار کے ہوتے ہوئے استغفار کی موجودگی میں مایوس ہے قنوطی ہے نا امید ہے جبکہ استغفار کا در کھلا ہے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے اور رب غفار و غفور ہے اور پھر بھی یہ مایوس ہے عجبت لمن یقنط ومعاہ الاستغفار باس استغفار تکمیل ہوتی ہے امیر المومنین کے ہی فرمان سے جو حضرت نے ذکر فرمایا ہے یہ بھی کلمات کسار میں سے ہی ہے حکمت نمبر چار سو سولہ ہیں استغفار کے متعلق وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَائِلٍ قَالَ بِحَزْرَتِهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ایک شخص نے ورد کیا استغفر اللہ کا جیسے ہم کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حالت کے بغیر اقرار ہے اظہار ہے ایسی چیز کا اظہار ہے جو موجود ہی نہیں ہے جیسے پاکستان کی پولیس ایسا اقرار لے لیتی ہے لوگوں سے جو انہوں نے جرم نہیں کیا ہوا لے لیتی ہے وہ ناکردہ گناہوں کا اقرار لے لیتے ہیں مثلا پولیس کسی کو چوری کے شبہ میں پکڑ لے تو وہ ساری چوریوں کا اقرار کر لیتا ہے جو اس نے نہیں کی کسے ہیں مشہور پر حقائق بھی ہیں یہ کہ چور پکڑا گیا کسی چوری میں شبہ میں اور وہ چیز جو چوری کا شبہ تھا وہ مل گئی بعد میں گھر سے مل گئی لیکن اس وقت تک پولیس پچاس آدمیوں سے اقرار لے چکی تھی کہ ہم نے چورایا ہے یہ مال ہم نے چورایا ہے لے چکی تھی اسی طرح ہم اقرار کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں استغفراللہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں طلب کرتا ہوں خبر دے رہا ہوں طلب کرتا ہوں طرحالی کے اندر کوئی کسی قسم کی طلب نہیں پائی جاتی طلب کا نام تک شائبہ تک نہیں ہے اندر لیکن زبان سے کہہ رہا ہوں میں اللہ سے طلب کرتا ہوں اور اس کے مشابے قرآن کریم کی آیات ہیں سورہ منافقون میں ہیں منافقین آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کو علم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے کیوں جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ گواہی جو کہہ رہا ہے وہ ہے نہیں اس کے اندر یہ اپنی ایمان کی گواہی دے رہا ہے شہادت دے رہا ہے ایسی چیز کی شہادت دے رہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں بس چھوٹا ہے جب ہم کہتے ہیں خدا یا طلب کرتا ہوں تجھ سے اور اندر طلب نہیں ہے تو وہی جواب آتا ہے اللہ غفار تو ہے لیکن تو جھوٹا ہے تو کازب ہے کہاں ہے طلب تیرے اندر یہ طلب ہے مال جس طرح تلاش کرتا ہے اس طرح طلب کر مغفرت مال کے لئے ورد نہیں کرتا حرکت کرتا ہے جستجو کرتا ہے تقدو کرتا ہے رابطے کرتا ہے تجھے پتا ہے مال کہاں ہے وہاں جا کر اس کی تلاش کرتا ہے ایک شخص نے اس طرح امیر المومنین کے سامنے کہہ دیا استغفر اللہ امیر المومنین نے فرمایا اتھاکلت کا امک تیری ماں تجھ پر روئے یعنی تو مر جائے تو زندہ رہنے کے قابل نہیں تا چھپو اس کو کہ میں کیا گو گیا استغفر اللہ کہا ہے اور امیر المومنین اتنے برہم ہو گئے اتنے ناراض ہو گئے اور فرمایا سقلت کا امک تیری ماں تجھ پر روئے اتدری مل استغفار تو جانتا ہے استغفار کیا ہے الاستغفار درجة الالیین استغفار تو مرتبہ و درجہ ہے الیین کا تو ہے سفلی بات کر رہا ہے الیین کی الیین مخلوق ہے خاص اللہ کی جو مقام آلین پر فائز ہیں علوف پر فائز ہیں الیین بلند مرتبہ لوگ بلند حمد لوگ بلند ارادہ لوگ یہ تو ان کا مرتبہ ہے شجاؤں کا مقام ہے دلیروں کا مقام ہے عرفہ کا مقام ہے تو سمجھ رہا ہے کہ یہ زبان سے کہہ دینا استغفر اللہ یہ استغفار ہے حضرت نے فرمایا وَهُوَ ستت ومآن چھ درجے ہیں استغفار کے پہلا درجہ پشیمانی شرمندگی شرم حیاء جو کیا ہے اس پر شرم ندامت پشیمانی ہے تصویر لے کے کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اور تصویر کرتے ہوئے بھی بے حیائی کا مظہر کر رہا ہے بے شرمی کا مظہر کر رہا ہے جبکہ استغفار کا پہلا رکن ہی شرم ہے حیاء ہے شرمندگی ہے ندامت ہے وَثَانِي الْعَظْمُ أَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ عَبَدَى دوسرا مرتبہ عظم ہے ارادہ پختہ کہ ہرگز اس عمل کی طرف گناہ کی طرف زم کی طرف لوٹ کر نہیں ہرگز عظم ہے استغفار کے لئے ندامت کے بعد عظم چاہئے ندامت کے لئے شجاعت چاہئے جو اپنے گناہ پہ پشیمان نہیں ہوتا بے حیاء ہے اگر شرمی لہ ہوتا شرم و حیاء ہوتی حی ہوتا فورا پشیمان ہو جائے یہ کیا کہہ دیا میں نے جب ہٹ درمی دکھاتا ہے یعنی بے حیاء لجاجت بے شرمی ہے ڈٹ جانا بے شرمی ہے اپنی غلطی پر اسرار کرنا بے شرمی اور بے حیائی ہے ہرگز شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کہا ہے اشتباہ ہوا ہے پہلا مطلب ندامت جس کے اندر ندامت نہیں ہے بے حیاء ہے بے حیاء استغفار کر ہی نہیں سکتا بے حیاء میں یہ حالت پیدا ہی نہیں ہوتی طلب کی کیوں طلب کرے کیا کیا نہیں 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 کرتا پس پہلے ندامت چاہیے اور ندامت سے زیادہ بڑا مرتبہ عظم چاہیے عظم ارادے کی پختگی ارادے کی قوت عظم اس ارادے کو کہتے ہیں جو پہاڑ ہلا دیتا ہے لیکن پہاڑ اس کو نہیں ہلا سکتا اس کو عظم کہتے جو ٹوٹ جائے وہ عظم نہیں ہے اور مقامات استغفار اللین کے لئے کیوں اللین کے لئے کیونکہ پہلے قوت ارادی کے مالک بنو تم ارادہ کرو اتنا پختہ پھر ساری دنیا دو ہو جائے تُو نے اپنے اہد سے نہیں پھرنا اہد سے نہیں ہٹنا العظم على ترک العود الیہ ابدا ہرگز واپس نہیں آنا اس گناہ کی طرف اور تیسرا رکن و تیسرا معنی یہ ہے کہ مخلوقین کے جو حقوق تو نے ضائع کیے ہیں وہ سب کے سب ادا کر جس کا جو حق لیا ہے ادا کر حق لیکن پہلے شمار کر کے کس کس کا حق ضائع کیا ہے کتنا حق ضائع کیا ہے کہاں تک حق ضائع کیا ہے میں نے اندازہ ہے انسان کو اس نے کتنا حق ضائع کیا ہے لا پروہ ولا عبالی جو دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے مادی ومانوی حقوق کیسے عطا کریں گے یہ کیسے توبہ کر سکتے ہیں یہ کیسے استغفار کر سکتے ہیں کہ تمام خلق عالم کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں بہن بھائیوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں اپنے دوستوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں ماں باپ کے اولاد کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں ہم محلہ لوگوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں مسافروں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں معلموں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں شاگردوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں کر سکتا ہے یہ شخص جس نے اتنے حق ضائع کیے ہیں اگر کوئی معلم حق اپنی شاگرد کا ضائع کر دے جیسے پڑھانا تھا ویسے نہیں پڑھایا جتنا پڑھانا تھا ویسے نہیں پڑھایا اتنا نہیں پڑھایا تو یہ حق کے شاگرد ہے اب توبہ کرنا چاہتا ہے استغفار وہ پورا نصاب پڑھائے پہلے ان کو آ کر حق ادا کریں شاگرد اپنے استاد کا حق ادا کرے ماں باپ کا حق ادا کرے اپنے رومیٹ کا حق ادا کرے ہم حجرہ کا حق ادا کرے ہر ایک کے حقوق ہیں تمام حقوق جو تضعی کی ہیں ضائع کی ہیں سب ادا کرو جا کر حتی تلقاللہ املس لیس علی کا طبعہ حتی تو کیا ہو جاں صاف و شفاف کوئی اثر کسی کے حق کا تیرے دامن پر نظر نہ آئے اتنا صاف و شفاف ہو جا املس ہو جا تو یہ تیسرا مقام ہے وَالرَّابِ اَن تَعْمِدَ إِلَىٰ كُلِّ فَرِيدَةٍ عَلَيْكَ زَيَّعْتَهَا فَتُعَدِّ حَقَّهَا یہ تو مخلوق کے حق تھے اب آتو اللہ کے حقوق کی طرف فرائض جو تُو نے ترک کیے ہیں وہ تمام فرائض شمار کر پھر ان کو ادا کر اس طرح سے ادا کر کہ ایک حق بھی فرائض میں سے تیری گردن پر ادا نہ شدہ باقی نہ رہے یہ حق ادا کر یہ تیری اوپر حق ہے اللہ کا اب جتنا تجھے پڑھنا چاہیے تھا جتنی دیر پڑھنا چاہیے تھا پڑھا ہے اتنا ایک طالب علم کی اوپر حق اسے کتنا پڑھنا چاہیے کتنا حق اس کے اوپر آ گیا ہے جو اسے ادا کرنا ہے وَالْخَامِس اَن تَعْمِدَ اِلَّا اللَّحْمِ اور پانچمہ معنی یہ ہے استغفار کا کہ تُو اپنا گوشت ختم کر دے کہ تُو تیری جسم کی اوپر گوشت ہے معصیت کی حالت میں چڑھا ہے اس سب کو پکلا دے ختم کر دے زوب کر دے الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُخُت گناہ کے دنوں میں جو گوشت چڑھا ہے اس کی طرف توجہ کر فَتُوذِي بَهُ بِالْأَحْزَانِ حُزن کے ذریعے اس کو ختم کر زوب کر نہ ورزش میں ایکسرسائز کے ذریعے حُزن کے ذریعے حُزن کے ذریعے اس گوشت کو ختم کر حَتَّ تُلْسِقَلْ جِلْدَ بِالْعَزْمِ تیری اتنا ختم کر کہ تیری جلد چمڑا تیرا ہڈیوں کے ساتھ ٹکرا جائے ہڈی اور جلد کے درمیان گوشت نہ ہو وَيَنْشَعْ بَيْنَهُمَا لَحْمَنْ جَدِیدْ اور دوبارہ پھر گوشت بنے تیرا پہلا پگل جائے پھر دوبارہ تیری ہڈیوں پہ گوشت چڑھے اطاعت کے حالت میں وَسَّادِسَ اور چھٹا مانا یہ ہے اَنْتُزِقَلْ جِسْمَ عَلَمَتَّاعَ قَمَا عَزَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَاصِيَةِ اب اطاعت کی سختی چکھا اپنے نفس کو جس طرح لذتِ معصیت چکھائی تھی دونے سے اطاعت کی دشواری اطاعت کی تلخی چکھا اس کو فَإِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ پھر اس کے بعد کہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں یہ حالت اگر تیری ہو جائے یہ حالت ہے جو کہا تھا استغفار طلب کا نام ہے وطلب حالت کا نام ہے یہ علامات ہیں چھے کہ یہ حالت پیدا ہو گئے یہ واقعا طلب میں ہو حقیقتا جستجو میں ہو اللہ کی ذات سے مغفرت طلب کریں امیر الممنین فرماتے ہیں اللہ نے دو امن و امان اہلِ زمین کے لئے مقرر کی ایک کو اٹھا لیا اور وہ وجود اگرامیہ رسول اللہ ہیں اور دوسری امان لوگوں تمہارے پاس ہے اس سے تمسک کرو اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی وہ مغفرت اللہ کے پاس ہے اور اسے طلب کرو اس کی جستجو کرو اپنے لئے بھی طلب کرو دوسروں کے لئے بھی اور تاقید کی گئی ہے جو مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے سب سے بڑا توشہ و حدیعہ اس کے لئے خدا سے استغفار ہے قسرت سے استغفار اپنے لئے بھی طلب کرو مومنین کے لئے طلب کرو زندوں کے لئے طلب کرو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے بھی طلب کرو مغفرت کے ساتھ قرآن کریم نے دو اور اسطلاحیں استعمال کی ہیں ایک آفو اور ایک صافح آفو سزا نہ دینا ہے اگر کسی نے کوئی جرم کی یا غلطی کی اسے بلا کے پوچھیں یہ غلطی کی اقرار کرتا ہے نادم ہوتا ہے میں نے کی معاف کر دیں معاف کر دیں چھوڑ دیں اس کو سزا معاف کرنا آفو ہے مغفرت اگر انسان واقعا اللہ سے مغفرت لے لے وہ خدا دے دے چونکہ اللہ کی ذات غفار ہے خدا نے دے دی مغفرت خب دے دی بہت سارے اسی مجلس میں موجود ہوں گے ایسے جو جس ماحول میں تھے آلودہ ماحول تھا اللہ کی مغفرت مصدق توجہ فرمائیں نمونہ ایک کس طرح خدا مغفرت دیتا ہے جو آلودہ محول میں تھا جو گناہ کے محول میں تھا جو معصیت کے محول میں تھا جو زلالت اور گمراہی کے محول میں تھا خدا نے اس نے طلب کی مغفرت کہ خدایہ مجھے بچا ان خطرات سے بچا خدا نے بچایا واقعا خدا نے مغفرت دے دی دے دی مغفرت اس ناپاک محول سے نکل خدا نے اسباب وسیلے مہیا کیے ہیں وہ جو کچھ خدا نے اس کو وہاں سے نکال کر اب عطا کیا ہے اطاعت کے لئے یہ مغفرت خدا ہے یہ اللہ کی مغفرت ہے اگر سچے دل سے کوئی مانگے اللہ سے مغفرت خدا دے دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اللہ کے پاس خزانے ہیں وسیلے ہیں دے دی ولایت اللہ نے مغفرت بھرا کے رکھی ہوئی ہے تم جو دوسری اس کی طلب میں جو تم تمہیں پتا ہونا ہے کون سی چیز بچائے گی تم جاتے ہو تعویز والے بابے کے پاس وہ طالب مال ہے تم طالب مغفرت وہ اپنی طلب کو پہنچ جاتا ہے تمہارے ذریعے تمہاری بے شعوری کے ذریعے اس کی جیب میں مال چلا جاتا ہے جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا لیکن جو آپ چاہتے ہیں آپ کو نہیں ملا اگر کوئی مداری کاروباری درباری بلالے وہ آئے آپ کو تفریع کروا کے چلا جائے جو اس کی عرضو تھی وہ پوری ہو گئی اس نے فیسلی چلا گیا ہمیں کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا ہمیں کیا نجات کا راستہ دیا دنیا میں آخرت میں بہلا کے چلا گیا افو سزا معاف کرنا ہے اور سف افو میں گناہ نظر میں رہتا ہے یہ ہے گناہکار لیکن اس کو چھوڑ دیا ہے چھوٹ دے دیا ہے سزا نہیں دی لیکن بطور مجرم و گناہکار ہوتا ہے مد نظر زمب باقی ہے سزا ختم کر دی یہ افو ہے سزا معاف ہو جانا سف اس کو احساس نہ دلانا کہ تو مجرم ہے لیکن ہوتا پھر بھی مجرم ہے چرم رہتا ہے باقی سف کے بعد سف کا مطلب ہوتا ہے سف جو آپ کرتے بھی یہ استعمال بھی کرتے ہیں مسافہ مسافہ سف سے ہی ہے مسافہ میں آپ ملتے ہیں آتھ ملاتے ہیں دوسرے دوست کے ساتھ مسافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی سفہید یہ سفہ ہے کھلا چوڑا چوڑائی سف چوڑائی کو کہتے ہیں سفہ کتاب کا بھی سفہ کہتے ہیں چوڑائی میں سفہ ہوتا ہے لمبائی میں سفہ نہیں ہوتا یہ چوڑائی کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں سفہ کتاب کا سفہ سف چوڑائی کو کہتے ہیں اتھیلی کی چوڑائی ہے چوڑی ہے نہیں اتھیلی دوسری کی بھی اتھیلی چوڑی ہے یہ چوڑائی دوسری چوڑائی سے ملاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تبادلہِ صف مسافحہ چوڑائی پہ چوڑائی لگانا کس کی علامت ہے رضا کی دوستی کی محبت کی قربت کی اگر ہاتھ سے ہاتھ ملایا یعنی قبول ہے ایک دوسرے کو بحیثیتِ مومن بحیثیتِ دوست قبول کیا ہے آپ نے اسی طرح جب انسان صف کرتا ہے کسی کو درگزر کرتا ہے درگزر کرنے کیلئے اسے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اگر اس کی طرف جائیں رخ کریں اس کا اس کا مطلب ہے آپ اسے تذکر دینے جا رہے ہیں یا جتلانے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں جیسے یہاں روز مبصرین کرتے ہیں کسی کو بھی دیکھتے ہیں کوئی ایسا خلاف قائدہ ضابطہ کام کرتے ہوئے فوراں اٹھ کے اس کی طرف جاتے ہیں اور جا کر اسے تذکر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ تذکر ہے یاد دہانی ہے جتلانہ ہے رخ اس کی طرف کرنا مو اس کی طرف کر کے جانا اور جا کر اسے منع کرنا روکنا یا اسے کہنا کہ خلاف ورزی متخلف ہو آپ ایک آدمی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تخلف کر رہا ہے یہ کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے خلاف ورزی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ مو دوسری طرف کر لیتے ہیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے اسے نہیں دیکھا انسان کے چہرے کے بھی دو صفحے ہیں گال چڑھائی ہے نا گال میں خد چہرے کی چڑھائی ہے دو صفحے ہیں اگر آپ سیدھا دیکھیں تو رخصار آپ کے دائم آئے ہیں اس کی طرف نگاہ ہیں ناک آپ کا اس کی جانب ہے لیکن جب آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں یہ تأثیر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا آپ چہرہ موڑ لیتے ہیں چہرہ موڑ لینا اور اسے اپنے متبسم گال دکھا دینا رخصار دکھا دینا رضایت کا اظہار کر دینا کہ میں نے کوئی برا نہیں مانا یا میں نے یاد نہیں دلا اس کو کہتے ہیں صف صف درگزر کرنا چشم پوشی کرنا تذکر بھی نہ دینا اسے نہ یاد دلانا کہ یہ کیا تھا مجھے پتا ہے تو اف کا مطلب ہوتا ہے بلا کہ کہنا کہ تو نے کیا ہے یہ کام آج چھوڑ رہا ہوں تجھے یہ اف ہے صف اس نے کیا ہے اور اس کو علم ہے لیکن انجان بن گیا ہے نظرانداز کر دیا ہے گویا مجھے پتا ہی نہیں ہے اور مغفرت مغفرت کا مطلب یہ ہے سزابی معافہ زمب بھی ختم کر دیا ہے اثر بھی مٹا دیا ہے مغفر رکھ دی حفاظت ایسی محفوظ کر دیا انسان کو کہ جو پہلے کر چکے تھا وہ دھو دیا ہے وہ مٹا دیا ہے وہ چھپا دیا ہے جیسے زخم کا نشان ہوتا ہے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے نشان واقعی رہتا ہے اسی طرح گناہ کا نشان واقعی رہتا ہے مغفرت جس کے نصیب ہو جائے اس کا نشان بھی مٹ جاتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے میں واپس نہیں ہوں گا اس عمل کی طرف تو جو پہلے کیا ہے اس کا نشان مٹ جاتا ہے بہشت میں جن کے جو معاف ہو کر بہشت میں جائیں گے انہیں پتا ہے کہ مثلا جیسے جیل سے نکل کے آتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے جیل سے آئے ہیں نکل کے یہ احساس بھی تکلیف دے ہے پتا ہے کہ جیل سے آئے ہیں کوئی دوسرا کوشش کرتے ہیں کسی اور کو بتا نہ چالے کہ ہم جیل سے آئے ہیں اگر کوئی ذکر کر شرمندگی سے ہو جاتی ہے آف صرف سزا معاف ہوئی گناہ اپنی جگہ قائم ہے عنوان ہے مجرم ہو مغفرت یعنی یہ احساس بھی ختم ہو گیا مٹا دیا مجرم بھی نہیں ہو جو کیا تھا دھو دیا تو انہیں خود دھویا ہے اللہ نے دھو دیا اللہ نے وسیلہ دیا جیسا امیر المومنی نے فرمایا چھ معانی کہ تو نے خود دھویا ہے تو نے خود اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور اب آیندہ کی نسبت محفوظ ہو گیا ہے چونکہ عظم کر لیا ہے تو نے یہ مغفر ہے یہ ارادہ مغفرت خدا ہے اگر ہم اس خدا سے استغفار کریں مغفرت طلب کریں اور اس کے بعد خدا آپ کو پختہ ارادہ دے دے سمجھ لو مغفرت مل گئی ہے حفاظت کا ذریعہ مل گیا ہے واقعا مغفرت کی جستجو میں تھے یہ عظم خدا نے صاحب عظم بنا دیا بس اب پختہ ہو اب کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی آپ کو نہ حادثہ نہ غم نہ مسائب نہ دکھ نہ تکلیفیں نہ محرومیتیں نہ خطرات نہ لالچیں نہ حرص چونکہ صاحب عظم ہو اب شیطان بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا مغفرت آگئی آپ کے پاس ارادہ اس روایت نیچ البلاغ کے روایت کے مطابق ارادہ غفران خدا ہے عظم مغفرت خدا شرم اگر اللہ سے مغفرت کر کے شرم محسوس کر رہے ہو شرمہ آتی ہے بھی حیاء آتی ہے سمجھو مغفرت مل گئی شرم حیاء مغفرت ہے اللہ کی بے شرمی بے حیائی جس کے اندر ہے وہ اس کو مغفرت نہیں اس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے رسول اللہ کو کہ یہ بے حیاء ہے یہ بے شرم ہے آپ بھی اس کے لئے مغفرت طلب کریں خدا نہیں دے گا مغفرت اس کو کیونکہ بے حیاء ہے بے شرم ہے شرم مغفرت ہے ندامت مغفرت ہے ارادہ قوی مغفرت ہے پشمانی مغفرت ہے یہی محفوظ رہنے کے یہی طریقے ہیں اور شروع سے جس کے اندر یہ ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے جس کے گھر والوں نے اس کی شرم کا پردہ نہیں توڑا وہ شروع سے محفوظ آ رہا ہے جنہوں نے ارادہ پختہ کر لیا شروع سے وہ شروع سے ہی مغفرت صاحب مغفرت ہیں آخرت تک مغفرت لے کر جائیں گے جو مرہوم ہیں ان کو مغفرت کی ضرورت ہے خدا کی جانب سے مغفرت لیکن اب طلب نہیں کر سکتے ان کو ضرورت ہے طلب نہیں کر سکتے مغفرت چاہیے ان کو خطر میں ہیں لیکن اب خود طالب نہیں ہو سکتے چونکہ طلب کا وقت ختم ہو گیا ان کا بعد میں جو رہ گئے ہیں اولاد وہ کیا کرے ہم عموماً رسوماتی لوگ ہیں رسم کیا ہے روئیں جو زیادہ روئے اس کا مطلب اس کو زیادہ غم ہے یہ رسم ہے ہماری میت رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں بچے آئیں گے رشتہ دار پہنچیں گے دفن کریں گے یہ رسم ہیں ہماری عذاب ہے میت کے لیے دیر تک رکھنا جو ہی انتقال ہوا فوراً دفن کرو کتنی دیر لگے غسل اور کفن کی دیر لگے فوراً دفن کرو اس کو بعض علماء نے کوئی یقیناً دلیل ہوگی ان کے پاس کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے کوئی آلہ مقام یہ ایک استثناء رکھا ہوا ہے یقیناً ظاہر ہے جب فتوہ دیتے ہیں تو دلیل کے ساتھ دیتے ہیں حتماً دلیل موجود ہے تو فتوہ دیا ہے استثناء کے طور پر کہ اگر کوئی ایسی شخصیات ہو معروف جن کی تقریم تعظیم لازم ہیں ان کا انتظار کر سکتے ہیں لیکن حکم پہنچا ہے یہ بھی پہنچا ہے پھر دفن کریں یہ رسم ہے میت رکھ کے اس شخص کا انتظار کرنا یہ مغفرت نہیں ہے میت کے لیے یہ تسلیع آنے والے کے لیے کہ میں نے بھی دیکھ لیا میں نے بھی چہرہ دیکھ لیا خب تو نے دیکھ لیا اس کا ابھی وہ ضرورت مان دے تو اپنے لیے میت رکوا کے بیٹھا ہوا ہے میرے لیے میت روک دو جب کہ میت کے لیے تجھے کوئی قدم اٹھانا چاہیے میت کو کیوں انتظار میں رکھ دیا ہے خود ساختہ شریعت ہے یہ ہماری خیال نہیں رکھتے غم ضرور ہوتا ہے سوگ خصوصا جب باپ کا سایہ اٹھ جائے ماں باپ سایہ اطوفت سایہ لطافت سایہ شفقت یہ سایہ بیان نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کا سایہ ہے یہ لمس ہوتا ہے بے شک انسان دور ہو ماں باپ سے لیکن جب تک وہ زندہ ہیں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے پناہ سمجھتا ہے اور واقع پناہ ہیں کیوں وہ جہاں بھی ہوں وہ اپنی فکر میں نہیں ہوتے اولاد کی فکر میں ہوتے ہیں اس لئے پناہ ہوتے ہم بھول جاتے ہیں انہیں ہم یاد نہیں کرتے لیکن وہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں بڑے ہو جائیں انسان بڑے ہو جائیں خود صاحب اولاد ہو جائیں ماں باپ کے لئے پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کا عظیم حق ہے سب کی گردنوں پر اور خصوصا یہ بزرگوار عالم جو کس قدر رشک آور خدا نے آقبت ان کو عطا کی ہے ظاہر اربعین حسین بنے چند دفعہ آئے حوزے میں آپ سب نے دیکھا ہوا ہے کس قدر نورانی شخصیت ربانی شخصیت یا کسرت سے مہمان آتے ہیں لیکن بعض انسانوں کے اندر ایک جازبہ ہوتا ہے اور ان کے اندر تھا وہ جازبہ جب پہلی دفعہ غالباً میں نے انہیں دیکھا بیمار تھے یہاں میں نے خود ان سے چاہا کہ آپ چند دن رکے حوزے میں ایسے میرا جی چاہتا تھا یہ رکے یہاں یہ شخصیت رکے یہاں پر لیکن وہ علاج کے لئے چند دن رکے پھر چلے گئے واقعاً بزرگوار شخصیت تھی اور اس موت سے لگتا ہے کہ واقعاً بزرگوار ہیں یعنی یوں نہیں کہ فقط ہماری ان ظاہری نگاہوں سے خدا کے ہاں بھی لگتا ہے بہت مکرم تھے چونکہ ظاہر حسین بنے سیارت کی جا کر سید و شہدہ کی اربعین پہ پھر اس کے بعد نجف میں آئے ظاہر امیر المومنین بنے جیسے ایک شخص سب کچھ کر کے تیار ہو کے اب آخری زیارت کے لئے آخری لقا کے لئے تیار ہے کہ اے پروردگار تیرے اولیاء کی زیارت تو کر دی اب تیری لقا کا وقت آ گیا ہے جیسے تیار ہو کے جاتا ہے انسان اس دنیا سے موسین تھے لیکن گئے اور جوار امیر المومنین میں جوار سید شہدہ میں اور سب سے بڑا عنوان ظائر حسین بن علی اور اپنے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے سب سے عظیم صدقہ جاریہ اپنے صلب سے بیٹا اور بیٹی خدا کی راہ میں ڈال گئے دین کے لئے چھوڑ گئے اب یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لئے یہ اولاد ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے ممکن ایک بیٹا ان کا مزار بنا دے ایک بیٹا ان کے نام پہ بہت کچھ خرچ کر دے لیکن جس چیز سے اس بزرگوار کو دنیا سے عجر پہنچے گا وہ یہ منبا ہے اور اس میں سب آپ جو بھی راہ خدا میں ہیں اور جو بھی پرعظم ہیں اور جو بھی آخر تک رہیں گے اس راہ میں وہ اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریاں ہیں جاری یعنی نہ ختم ہونے والا دائما آپ کے ہر عمل میں وہ شریک ہیں آپ کی ہر رکعت میں وہ شریک ہیں چونکہ انہوں نے آپ کو اس راہ میں ڈالا ہے آپ جو کچھ روزانہ ایک ایک حرف پڑھتے ہیں کتاب کا اس میں آپ کے ماں باپ شریک ہیں ان کو عجر مل رہا بے شک زندہ ہوں یا مرہوم ہو گئے ہوں اس شریک ہیں آپ کے اس عمل میں چونکہ انہوں نے اپنے لئے ایک جاری چشمہ نکال دیا ہے اب یہ آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اس راہ کو آخر تک قائم رکھیں و جاری رکھیں خم تو بہت ہوتا ہے دو توشے کی ضرورت ہے وہ دو توشہ صرف ہمارے آنسو نہیں ہمارے احساسات نہیں ہمارے احساسات کسی کام نہیں آتے صرف ہمارے کام آتے ہمیں تھوڑی سی بڑاست نکل جاتی ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اپنا غم تھوڑا سا ہلکہ کرتے ہیں ایسے موقعوں پر اپنے غم کو چھوڑو ان کی مشکل کی طرف توجہ کرو اور وہ کام کرو جس سے مرہوم آسودہ خاطر ہو جائیں بہترین عمل اہد ہے مرہوم کے دونوں لخت جگر عزیز ہمارے یاسین انساری اور ان کی خواہر جو بھی انہوں نے چھوڑے اور ان کے ساتھ ان کی بہو بھی ہیں ان کے ساتھ ان کی دیگر عزیز بھی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے یہ شجر پودے لگا کے گئے عجر ان کو پہنچانا یہ ہے کہ یہ پودے وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے یہ عظیم عجر ہے اور ہر ایک کا اپنے سے طالب علم اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ اور سخت ہوتا ہے ماں باپ سے جدائی ایام رہلت رسول اللہ ہے چند روز بعد اٹھائیس سفر ہے امانی اول کا یوم رہلت ہے کہ جب ذات گرامیہ پہ امر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اندو وغم بیٹی کے دل میں آیا زہرہ اطھر بابا کے لئے بہت بیتاب ہوئی بی بی جب بابا کی قبر پہ آتی تھی زیارت قبر کا طریقہ یہ تھا کہ آ کر اپنا سر بابا کی قبر پہ رکھ دیتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ تشریف فرماتے جناب سیدہ بعض وقت حزین ہو جاتی تھی غمگین ہو جاتی تھی دکھی ہو جاتی تھی اور جب بھی جناب سیدہ حزین ہوتی پریشان ہوتی بابا کے پاس حضر ہو جاتی اور بابا سے آ کر ملنے کا طریقہ یہ تھا جناب سیدہ آ کر سر بابا کے سینے پہ رکھ دیتی تھی دیر تک زہرہ کا سر سینہ رسول اللہ پہ رہتا رسول اللہ بی بی کے سر پر ہاتھ پھیر دے بی بی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے اور پھر اس کے بعد فرمان خدا سناتے بی بی کو تسلی دیتے بی بی کو بتاتے زہرہ یہ دنیا کی مشاقتیں یہیں پہ ختم ہر دکھ اپنے بابا سے آ کر بیان کرتی تھی اور رسول اللہ کے دو جملے بی بی کے سارے دکھ ختم کر دیتے تھے حالات میں لکھا ہے بی 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 باز وقت روتے ہوئے آنسووں کے ساتھ آتی تھی اور سینہ رسول پہ جب آ کر سر ماتھا ٹیکتی تھی بی بی کے غم یہ نہیں تھے رہلت رسول کے بعد مسائب شروع ہوئے بی بی قبر بابا پہ حاضر ہو کے فرماتی ہیں بابا جب چھوٹے چھوٹے غم تھے آپ کا سینہ میرا سہارا تھا بابا جب غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور اب جب مجھے سہارے کی ضرورت اس موقع پہ بی بی نے آ کے بابا کے قبر پہ فرما یا سبت علیہ مسائب ہو بابا ایسے مسائب ٹوٹے ہیں ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں بابا ایسے دکھ ملے ہیں اگر یہ روشن دنوں پہ نازل ہوتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے لیکن بابا اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آپ کا سینہ نہیں ہے سینہ رسول نہیں اب میں کہاں جاؤں میں کہاں سہارا لوں میں کدھر بنا لوں اور اس وقت بی بی نے اپنا چہرہ قبر رسول سے مس کیا اور فریادیں کرنے لگی لپٹ کر قبر سے جس طرح رسول اللہ سے لپٹ کر رویا کرتی تھی یہ تو ان دنوں کی بات ہے کہ ابھی بی بی پر بہت سارے اور مسائب ابھی نازل نہیں ہوئے تھے کچھ مسائب اس کے بعد نازل ہوئے اور بی بی پر ایک پہاڑ مسئبت کا یہ ٹوٹا کہ جب دربار میں گئی خطبہ دینے روئی فریاد کر کے روئی بی بی بلند آواز سے روئی زہرہ اتحر کو اس قدر بلند آواز سے روتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا تھا اتنی دکھی آواز سے روئی مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا آپ ذہن میں رکھئے کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو سیدہ سے اتنی زیادہ ہمدردی نہیں تھی چونکہ بے دردی ان کی بے دردی کی وجہ سے زہرہ کو مسجد میں آنا پڑا خطبہ دینا پڑا وہ کوئی ہمدرد نہیں تھے لیکن زہرہ کی فریادوں نے ان کی چیخیں نکال دیں مسجد میں کوہرام برپا ہوا مرد روئے ہر ایک رویا دیر تک گریہ کیا پھر اس کے بعد ماحول تھما بی بی نے خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد پھر زہرہ روئی لیکن اس رونے میں فرق تھا خطبہ سے پہلے کا رونا اور طرح کا رونا تھا خطبہ کے بعد کے رونے میں یہ فرق آ گیا کہ زہرہ اطہر میں طاقت ختم ہو گئی خطبہ دے کے مسجد سے باہر نکلتی ہے کبھی اٹھتی ہیں کبھی خواتین پوچھتی ہیں بی کیا ہو گیا در تو نزدیک ہے ہجرہ تو نزدیک ہے کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں زہرہ فرماتی میری طاقت ختم ہو گئی قدم اٹھانا مشکل ہو گیا ہے در مسجد سے در زہرہ تک فاصلہ نہیں ہے لیکن وقت زیادہ لگ گیا امیر المومنین مزتر و مزترب گھر کے اندر منتظر ہیں جب زہرہ اندر گھر میں داخل ہوتی ہیں در کا پردہ ہٹتا ہے امیر المومنین نے زہرہ کو روتے ہوئے دیکھا گھر کے سہن میں ریت پہ بیٹھ جاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں اور رونا شروع کرتی ہیں امیر المومنین اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا مجھے حق نہ دیا جاتا علی مجھے جھٹ لائے گیا ہے میری تقذیب کی گئی ہے مجھ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا اے کاش میں مر گئی ہوتی میں یہ دن نہ دیکھتی اے کاش میں موجود نہ ہوتی الا لانت اللہم بحق اسم العظیم العظم العز العجل العکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بحق اسمائے حسنائے خود بحق اولیاء بحق شہداء بحق رسول اللہ بحق آل رسول بحق سید شہداء پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدا بندہ تمام مرہومین کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما خصوصا یہ مرہوم عالم بزرگوار آغا انساری جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں زائر حسین پروردگارہ ان کی مغفرت فرما خدا بندہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما انہیں سید و شہداء کے ساتھ معشور فرما ان کی اولاد کو ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما خدا بندہ جو علیل ہیں مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو کسی مصیبت و مشکل و درد و رنج میں مبتلا ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا بندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامی کو فتنوں سے رہی عطا فرما فتنہ تکفیریت کو مہم فرما اس کے بانیاں اور حامیوں کو رسوا فرما خدا رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما پروردگار ملت پاکستان کو بیداری و شعور اتا فرما ان کے اندر احساس عزت و غیرت بیدار فرما خدا وندہ بحاک محمد وعالی محمد ازاداران سید شہدہ جہاں کہ ہم بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن باہرین میں لبنان میں شام میں عراق و بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ تعظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے حاضرین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص مرہوم آغا انصاری کے لئے اور اس خاندان کے دیگر مرہومین کے لئے شہداء اسلام و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم سراط اللہ رحمت عالی غیر المردوب عالی اللہ تقبل منا انکا تصمی العلیم برحمت یا ارحم الرحیم درود پڑی محمد و علی محمد اللہ رب اللہ صلی اللہ 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 اللہ